ایک ہی گھر کے آٹھ افراد لکمہ عزل ہو چکے ہیں جو بالکل آپ کو بتا دیں ایک دلدوزہ حادثہ پیش آیا ہے کوکرناک کے علاقے میں جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کشتوار کی پوری فیملی جس میں آٹھ لوگ جو تھے وہ سوار تھے گاڑی میں جو کہ حادثہ کاشی کار ہوئے اور جس میں آٹھ لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی آپ کو بتا دیں اس میں چار بچے بتائے جا رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ کشتوار کی ایک فیملی تھی جو سن تھن ٹاپ سے ہوتے ہوئے کوکرناک کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں یہ جو ہے گاڑی حادثہ کاشی کار ہوئی اور جس میں آٹھ لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آٹھ لوگ ایک ہی گھر کے تھے ایک ہی فیملی کے تھے ہمارے ساتھ بلاد حکیم چھوٹ چکے بلاد کیا کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی رائیل یہ ایک بیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ارشن ڈکسوم ہے جو ککرناک سے تقریبت کے انچار کلومیٹر دور ہے ڈکسوم سے دو کلومیٹر دور ارشن ایک جگہ ہے وہاں پہ نیشنل ہائیوائی 244 پہ ایک بیانک ایکسیڈن ہوا ہے جس میں ایک ہی گھر کے آٹھ افراد جام وہاں خوئے بتایا جاتا ہے کہ کشتوار سے چالک رکھنے والے جو گاڑی ہے کشتوار سے آرے تھی سن تھن تھاپ وائے سن تھن تھاپ اور ارشن کے مطاب پہ پہنچ کے گاڑی سیکیڈی ڈاپ ہوئی ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہوئی اور سیکیڈی ڈاپ ہو کے اور اس میں آٹھ افراد سوار تھے جس میں دو خواتین تھی ایک مرد اور پانچ بچے جو بتایا جاتا ہے شدید طور پر زخمی ہوئے اور انیشنل ٹریٹ پر کے لئے جب ککرناک ایجش ککرناک پہنچا گیا ہے تو وہاں پہ انیشنل ٹریٹ پر کے بعد پھر ان کو آگے بلال آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا کہ اس گاڑی کا کوئی جسٹیشن نمبر یا ان لوگوں کی کوشناخت ہو پائی ہے ابھی تک جی بتایا جاتا ہے امتیاز آحمد نامی جو یہ ہے جو سادی کھانا تھا جو امتیاز آحمد یہ ایک کی گھر کے بتایا جاتے ہیں امتیاز آحمد راہتر بتایا جاتا ہے جو اس میں جامبہ کوئے ہیں اور اس کے ساتھ افروضہ بیگم اور امتیاز آحمد کے نام حضی تک پر سامنے آئے ہیں باپی بچے ہیں اور ایک عورت بھی ہے تو یہاں پہ یہ پاس بتانا لازمی ہے کہ جب یہ دنسن ٹاپ والا ایریا جو ہے اس میں نیٹ ورک ایش ہو ہیں اس میں انا فون چلتے ہیں